زبردرس فیلڈنگ لی ہے کیپٹن نے اگر یہ ایک رن کے ساتھ اس کی 50 بھی مکمل ہو چکی ہے سلیم صاحب کی اور یہ اس کی 21 لگتا ہے یہ بھی چکہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی انداز ویگین کو ہٹ کیا سلیم صاحب کھڑے ہوئے ہے اور یہ فل فرم میں اور اس نے ہٹ کیا ہے بول کو اور بول جو لیجس ٹم کے اوپر سے ہے بولنری کے باہر یہ سامنے سفید گھر کے اوپر کی چٹ پہ لگی ہے زبردست اور سلیم صاحب بھرے اچھے ری جسے کرسکر کروے یہ جنز کچھ میگو ہو گیrado لگائی مہنچ نہیں ہے سکور تک تو نہیں بتا سیدے کنفرم نہیں ہے یہ ساتھ نے اس کو فلک کیا ہے اور یہ شاندار شاٹ یہ اور انہوں نے اسے انداز میں گین کو پکلا جیسے کبوتر پکڑتے ہیں اور بہت اس کے حال سے پسل گئے باؤنڈری کے باہر چکا ہلو السلام علیکم کیسے ہیں سب آج ہمارا فرسٹ ہاف کا میچ ہے رشید لطیف میں ابھی فیلحل ایک میچ چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے میچ سٹارٹ ہوگا ابھی دو آور کا گیم باقی ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے میچ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ سی او سون یہ اب دیکھ رہے ہیں رشید لطیف گراؤنڈ فیلحل میچ چل رہے ہیں آج موسم بھی دور سا عجیب سا ہو رہے ہیں دن ہے کافی تو انشاءاللہ ہمارے میچ میں موسم اچھا ہوگا میچ سٹارٹ ہونے میں بھی ٹائم ہے تو کیوں نہ ہم جب تک تھوڑی چھی پریکٹیس کر لیں ساد بولنگ کی پریکٹیس کر رہے ہیں ایک ہک ہے ہوتی آدمی ہے یہ ادھر دیکھنا بھائی اب یہ یہ تو اس کو کروانتے ہیں پریکٹیس بیٹنگ کی ساد نے بہترین شارٹ سٹرےڈ ڈرائیف اوکے ارے ارے باب باب شارٹ ہے باب لیکن وہ الگ بات ہے پچھ میں نہیں کلتا یہ یہ ایدھر ہی کلتا ہے موسیقی 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 بارک بول اسی طریقے سے میں بھی اور یہ ٹوپ بہت ہی پور ہٹ کیا ساتھ میں اس دفعہ دیلیہ سمیدارہ نا طریقے سے ہٹ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لازمی طور پر ہمارے کیپٹن ساپ سے اسے دل میں ڈھالیا دے رہے ہوں گے سامنا کر رہے ہیں اور سلوان گیندیا لیک کی جانب اور یہاں اٹھاپ بیٹن بن پائے گا سانی سے اچھی فیلڈن کے دی ہے سلیم ریڈیم بولر میں درمہ شرکیا ہے بول پر کی اچھی بہت اچھی ہے اور اس کو جانے دیا کیپٹی جانے لیکن دوسری طرف ایمپائر کا بھی اشارہ وائٹ بول اگلی بولر میں خرائی ہو گے سلیم چاپ نے بھی کیا اسے سٹیٹ کی جانب وہ فیلڈر میں ایتھ کے آئے شاندار طریقے سے اس گین کو فیلڈ کیا ہے وہاں وہاں میکنیو اور بیٹی فلڈ شہرک سوڈ ایک ہے وہاں میکنیو اور بیٹی فلڈ کی طرف ایک ہی تیاری ہے بولیے خیلی طریقے سے اس کن پر کی ہے وہاں میکنیو خرائی ہے وہاں رچ طریقے کا بہر ہاں جانب بول کرو آئی میکنیو اور فلڈر میں دو اچھی بھی شرکیا ہے اور سلیم صاحب بڑے اچھے طریقے سے خریص پر کریں گے لیکن تقریباً لوگا ہی ہوگی ہو یا نہ ہو لیکن بول بھونٹی کے بار بہرحال بھونٹی کے بار چلی گئی ہے اور ایمپائر کی طرف دیکھنا پڑے گا لیکن ایمپائر خاموش ہے یہ خاموشی چیخ چیخ رکھ بتاتی ہے کہ بھئی یہ میں بھون نہیں شاید کوئی ایک انگلی سے اشارہ کی ہے اب شہادت کی انگلی اٹھائیے لیک پتا کہ وہ کیا کہہ رہے خیت علاو دی ہے جس میں تو علاو وغیرہ نہیں ہو تب باراً جانے دیکھ کیا بیس کریں گے خلیبیت آپ بڑے بڑے اگریسیف پلیئر ہیں ہمارے ٹیم کے اپناپ اور ایک اور بول کرائیے اور یہ اس کو اگین ہٹ کیا ہے اوف کی جانب دیکھنا پڑے گا اور ہاں سندھل دا آسانی کمپیٹ گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے بول کو رڈل کے یہ دولنا شروع کیا ہے اور بول کرائیے سکیم پور یہ بول ووہو وہ ایک دلووری اور سپردہ شروع کیا ہے بول سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے ہمارے کپٹر نے دو رن ملیں گے شوٹ اور بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن آؤٹفیل لگتا ہے بہت سلو ہے جس پہ رہے بول بولری کروش نے کر بائی بہت مصنی تو گرمی تو نہیں ہے بارل بڑے بیش رکیوں کی سلیم کو بول کریے ووہو بے اچھے طریقے سے اس نے ہٹ کیا ہے اور بولنگ کو بس دیکھتے رہ گیا بولنگ کو فیلڈر اور یہ چوب اسی طریقے سے سونی امخان بڑے خوم میں نظر آرہے گا چلتا رہا تو بڑا ٹوٹل ہے یہ بول کو جانے دیا ہے کیپر کی طرح اور دیکھنا پڑے گا ایمپائر خاموش اور یہ نورمن بلیوری ہے روڈ ہے پڑے گا چیز ایمراہی دیا ہے پڑے گا چیز ایمراہی دیا ہے ہماری سوٹل کے زیادہ ہے اسے طرح مج منگ کیا ہے بہت دیکھے پڑے جارہانہ طریقے سے اور ایک ڈیس ہٹ کیا اور اسے کے گاہیے ہیں اور آپ سمجھ لے کہ پور اعتماد تھا اس کو جو کیلہ ہے تو سٹیٹ تو بونڈری کو ڈور آگے گھروں کے پاس بول کری ہے اور صورت اچھا بڑا زبردست طریقے سے اس گین کو اس نے جچ کیا اور پھر ایک پتم آگے بڑا دیکھے ہلکا سے اس کو پنچ کیا ہے جو کہ بونڈ کو پنچا کیا ہے ڈر ہے آؤ تو تلائنے کا بونڈری ساتھ ساتھ پڑے ہوئے اور بولوں کو خوب لیں یہ بڑا زبردست طریقے سے ہٹ کیا اگین ہونے ہی گیا اور یہ رن کو نکلے آدھی پیس پر گئے لیکن واپس جانا پڑے گا کیونکہ سکنگ سے ایرام سے اسے ٹیسٹ میٹ کو ٹواتھ میں گنایا ہے مانوں ہمتہ داغا ساری ہیں رالے ڈالے ڈالے کینپت کے dominate ہمیں ڈر تک کر کے بولمنڈری کے بار جا گگتا ہے یہ بالپیDr helm اس کے بعد گن بھونڈو جان کو کراس کر گئی سلیم خان اور سلیم صاحب کا یہ بہت زبردہ شورت واہ، دوبارا اچھا ہے سلیم صاحب یہ سلیم بھونڈو جان کو کسر شورت واہ، what a beautiful shot بچہ چوار، اڈرگا، شابہ بچہ چوار، اڈرگا، شابہ بچہ چوار، اڈرگا، شابہ بچہ چوار، اڈرگا، شابہ ومنٹریٹر لگی یہ خود بہت آگلہ سڑیہ سلیم خان اور یہ میرا خواست آج کے ایننگ کا چوتہ چکہ ہے مانا شاپیٹ کی تصور ہے گم بول آغادل تنشتی اکشل زون رکھون ہے آغادل زون اوڑا اوڑا کم دیکھ اوڑا یہ دوبارہ جو ہے سپینر آ چکے ہے اس وقت کیپر بڑے وکٹو کے ساتھ جو ہے نا آپ سمجھ لے کے جوائن کرے اور یہ نو بول ہوگی یقیناً اس کو ہٹ کیا ہے لیک کی جانب امپائر کو دیکھنا پڑے گا ایک رن ہی آ سکتا ہے بڑے خوبصورت طریقی سے اس کو ہٹ گیا ہے اور امپائر کا اشارہ نو بول اور اب دیکھنا پڑے گا اب تک ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے میچز کے مقابلے میں آؤٹ اوف فوم رہے ہیں اور نو بول یہ اس کا میڈن جو ہے میڈن جو ہے یہ بڑا خوبصورت اور مضبوط ہے اور یہ کیلہ ہے بہت مضبوط طریقی سے اس کو کیلنا چاہتے تھے یہ گروہ سے بھی اوپر اٹھانا چاہتے تھے لیکن یہ بول نہیں کیل پا ہے امپائر کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ لیکن نو بول نہیں ہے ہو گئی ہے جس طریقے سے سلیم صاحب نے شروع کیا ہے بڑا اگریسیب لی اس نے بول کو اٹھایا چار چکے مارے بھی تک اور سکور تو کنفرم نہیں ہے اور اس کو بھی کیلہ ہے یہ فیلڈر نے فیلڈ کیا ہے اور یقین انہیں ایک رن بڑھ پائے گا اور وکٹو کے ساتھ چپ کے ہوئے تو سپینر ہی ہے ہاں اور یہ بھی سپینر ہے اور یہ لیک سپینر لگ رہے ہیں سادھ نے اسے ٹچ کیا ہے اور یہ کنفیوجن کریئٹ ہوئے دونے کے دریمان میں ڈریکٹ ہٹ لگی ہے امپائر کو دیکھنا پڑے ہیں سلیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور یہ فل فوم ہے اور اس نے ہٹ کیا ہے بول کو اور بول جو لیگس ٹم کے اوپر سے بونڈری کے بار یہ سامنے سفید گھر کے اوپر کی چٹ میں لگی ہے زبردست بہت خوبصورت شورٹ ہے سلیم اس وقت کیل چکے ہیں بہت آلہ شورٹ سلیم خان کی طرف سے اور انتہائی بہتر انتریکی سے پہلے بول کو جج کیا پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر اسے لیک کی جانب جیسے کیلہ تو بول ہوایی اندازے بونڈری کے بار گئی اگلی بول سلیم خان کی طرف سے اور یہ ایک اول بول اسے آف اسٹن کی جانب کیلہ ہے اور آف پرکڑے فیلڈر نے اسے فیل کر کے وہاں پس یہ کیپر کو بول پچھائی ہے آگ میں کمنٹری کر رہا ہوں تو شاید اس کی کوئی نموسہ تھی سوریا سے اپلیٹنگ نہیں کر رہا ایک اور خوبصورت گیم کیلہ ہے اور یہ میسی نے گین کو جس طرح سے پہلے فٹ کیا ہے بول کو اور پھر اس کو اپ پٹ فلک کر کے ہاتھوں میں بول لیے تو ضرور یہ کوئی فوٹ بول کا بڑا پلیئر لگ رہا ہے اچھی فیلڈرین کی ہے اس نے اور سے اس کا فرم ریٹرن ہو نہیں بتا اور یہ بڑے تیز درار بولر ہے اور انپائر کو دیکھنا پڑے گا بول اپیل گئے ہنچ نہیں ہے سکور تک تو نہیں بتا سکتے کنفرم نہیں ہے یہ ساتھ نے اس کو فلک کیا ہے اور یہ شاندار شاٹ یہ اور انہوں نے اسے انداز میں گین کو پکلا جسے کبوتر پکڑتے ہیں اور بہت اس کے حال سے پسل کے بانڈری کے بار چکہ کے ساتھ بول کو پلیس کرتے ہیں ایک اور ڈیلیوری کر آئی اور بڑا تیز ایک اور ہیٹ اور بیلکل آپ سمجھ لیں کہ بیلکل زمین سے ہوتی بھی بول فیلڈر کے ہاتھ میں انتہائی کم ہائٹ لی بولنے نظر میں گھور رہا ہے جس طریقے سے سٹیرنگ ہے اس کی بولر کی جانے بھی چکہ لگائے گا اور اس کو ہٹ کیا ہے یقینا چکہ تو نہیں لیکن چوکہ ہوگا تیز ترار شوٹتا یہ لپک تیوی بولنے کے پاہر چار رن کے لیے دل کا سٹوک اس وقت ہم تاریخ سعید کے لفظ کو کوپی کریں گے دل کا سٹوک شروع سے ججنی کر پا اس لیے میں مس کر دیا کیل اور یہ اچھے طریقے سے سٹیٹ کی جانب کیلہ ہے ایک رن آئے گا ان کے فیلڈنگ بلی زبردست فیلڈنگ لی ہے کیپٹن نے اگر یہ ایک رن کے ساتھ اس کی فیفٹی بھی مکمل ہو چکی ہے سلیم صاحب کی اور یہ اس کی اکیس بھی فیفٹی ہے ٹوینٹی ونٹ فیفٹی ان اور آل تیٹی میچز اور ساتھ اس دفعہ سپینر کافی اچھی ہائٹ کے ساتھ اور خوبصور دنیگی چیپر نئے سارے ساتھ انتظار کرنے کے لیے تیز ڈیلیوری کی اسی انداز سے اس کو نیچر کے حساب سے بولگ میڈون کی جانب کیلہ ہے اور ایک ہی رنگ بن پائے گا بول لگتا ہے یہ بھی چکہ بہت ہی بہت ہی انداز میں ان کو ہٹ کیا ہے سلیم خان کی ہٹ جو ہے یہ پھر گراؤنڈ میں بول نہیں کیلتی لگنے کے بعد اس کا ہر بول مشکل ہٹ ہے اور کونفیڈنس ہے پر احتمادی کے ساتھ یہ بول کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور چکہ ہو جاتا ہے اور اگر چکے کے لیے لگتے ہیں انگیس انتظار کریں گے اور یہ بول کریئے سلیم خان کو ایک بول ہٹ کیا ہے اور گین تھرڈ مین کی جانب اس دھپا گئی ہے یہ فیلڈر بول کے پیچھے دولتے ہوئے لیکن جس طرح میں نے شروع میں منشن کیا تھا کہ یہ تیز طرح بولر اچھی ہائٹ کے ساتھ تیز بول کراتا تکڑا غریب سادہ لباس میں ہم خود بیٹنگ کے لیے ریڈی کرے ہوئے ہیں جیس ہی کوئی کلالے آؤٹ ہوگا تو ہم کمنٹری کو کمنٹری کو اختتام تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے گا ہونے سلیم جارہانہ آنڈہ سے تقریباً سکسٹی پلس سکور کر چکے ہیں اس وقت بولر میں بولنے شروع کیا ہے اور سلو ون ڈیوڑی تھی اس کو ہلکا سا فلک کیا ہے لیکنہ جیسے ہیلیکوپٹر ہیٹ کیا ہو اور آہستہ سے سکون سے دو رنج بنت آئیں گے اس کو فیلڈر کی بھی سوشتی تھی ان کو دیکھ کے اس کے مطابق بول کریں گے اور اس کو سٹریٹ کی جانب کیلہ ہے گیٹ میں اور ہاں سلو آؤٹ فیلڈ ہونے کی وجہ سے بول فر رکی ہے اور صرف ایک ہی رن پر اتفاق کرنا پڑے گا اس وقت ساکھ کو اور پھر جو ہے سٹرائک روٹیٹ ہوئی ہے سلیم کے سائٹ پہ اور اب دیکھنا پڑے گا کہ بول کہاں پہنچتی ہے کیونکہ آج بڑے اچھے موڈ میں ہے بڑے اچھے اچھے طریقے سے اس کو کلائے لیک کی جانب اور سلیک ہی رنگ بن پائے گا سلیم میٹ کر ہمیں بھی تکڑا دیا لیک کی جانب کلائے سلیک ہی رنگ بن پائے گا اور یہ پیچ سمیشرز راشلیہ کی فکر گاؤن میں کلائے جا رہا ہے دوب اوتمرز ہمارے اب تک کھڑے وے کریس پر اور اس بول کو پک کیا ہے فیلڈر بول کی نیچے اور جس گین کو لے لیا ہے ساد کی خوبصورت 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 بل چکے ہیں اور ایک وکیٹ گری ہے اب تک خوبصورت پیدا خوبصورت بے خوبصورت شکریہ شکریہ ar .. .. .. .. موسیقی 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 شابا یار بہترین چار چفے باہر باہر شابا ویلسک شابا شابا بہترین اے شابا شابا ڈبل ڈبل ڈبلقねぇ düباسی کریں باز لو باگ ریو آمدر آمدر بجا نزد ہمارا بودی زیرو بلیر ساری بہترین بلیر شاروخان بلیر نیو بیٹس میں زہور بیٹس میان ڈیر یہاں الان میری وایسے بیٹس ٹریک شاروخ شاروخ کچھ نہیں کہہ رہا ہے میں نے کہا تھا وہی بات ہے شاروخ کے لئے یہ میرے قریب کھڑا ہے اس لئے کچھ بول نہیں رہا ففہم آؤٹ ہوں شارٹ ہے یار بہترین شارٹ سے وہی کی رن مل پائے گا شاروخ کے لئے شاروخ کے لئے شاروخ کے لئے شاروخ کے لئے کلیم 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 تہی کلیم پہنسنگ رواندین دے مل لگے جنگ نہیں چلواندین یہ بس لڑنے جا رہا ہے یہ امپیر ہوا اب یہ مارے گا میں شہید ہو کے آرہوں شہید ہو کے آرہوں یہ دوسرا بڑھتی ہے سلیم تو آہستہ آہستہ اگریسیو ہوتا ہے یہ شروع سے اگریسیو آ رہا ہوتا ہے آہستہ ہے مراکرون میں ہے اور یہ بودھر صاحب جوے ابھی یہاں کرنے لگیں گے اور چکرون کر آئیے اور یہ بول نہیں لگ رہی ہے کئی یہ کوئی نو بول ہے نو بول ہے نو امپائر امپائر شاید بول لگ اسٹم پہ گئی ہے اس لیے امپائر واڈ دے رہے ہائیڈ نو بول ہے نو بول نو بول تو امید آئی ہے انشاءاللہ بھائی جان چکا لگائیں گے اور یہ بولر نے بول کے یہ زمرتر طریقے سے بول کو اٹھائے اور باؤنڈری پر فیلڈر نے بول کو فیلڈ کیے اور سوپ ایک رن ملے گا اس طرح بولر نے دولنا شروع کی ایک اور بول اور پھر بول ٹاس بول اس دباہ یقینا یہ وہ نو بول ہوگی اور کلیم کے ہاتھوں سے جو تیر نکلتا ہے وہ پہاڑی کے اس طرف جاتا ہے اور یہ گین گئی ہے بونٹی لائن کے باہر وہ چھار رن کے لیے اور ایمپائر کا اشارہ نو بول دیکھنا پڑے گا بیا نو بول برسید ویل بول حمزہ بہت پیارے شابہ 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 یہ باہر ہے یہ بول آہ اس ور میں دو چکے پڑھ چکے ہیں تین اور میں اکاون رن چاہیے اور اس میں سے آہ باہر آہ تیرے رن آ چکے آل لیڈی اس اور میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے حمزہ ہے آہ بولر آرے بدلہ لے لیا حمزہ کیا بات ہے بوائی شابہ شابہ دو چکے پڑھنے کے شابہ بہترین بول مارا رہے ہیں وہ بھی میڈل سٹیم آہ شابہ شابہ 47 چاہیے بارہ بولوں پہ آہ بہترین شابہ بٹا ساد بہت پیارے شابہ گیارہ بول 47 برانس بہت پیارے سویک ہی رن مل جائے گا شابہ بہت پیارے بہت پیارے ساد شابہ نیڈیٹ سلو بول کیج ہو سکتا ہے لیکن صرف ایک ہی رن مل پائے گا دو کے لیے باغیں گے دو رن مل گئے ایزی لی نو بولوں پہ چوالیس رنس بول یار ڈاڈ بول بہترین بول شابہ آرڈ بول چوالیس رنس آرے باؤنسر شابہ ساد بیٹا بہت پیارے سویکی رن مل پائے گا آخری چھ بولوں کا گیم باقی ہے آہ فورڈی ٹو رن چاہیے اوہ بجان اپیل بجان بولا 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 آرے شابہ کوئی بات نہیں کوئی بات پانچ بولیں اکتالیس رنس فلٹوس ایک ہی رن مل جائے گا چار باقی چار بول چالیس اگر ایک پہ دس رن مل جائے کیپر تو ہو سکتا ہے نا؟ ہاں بلکل ہو سکتا ہے لیکن ایک پہ اگر دس ملے تو سلو بول نامان فیلڈر سکتا ہے جب اس جب ایک ہی رن مل جائے گا ٹریک کشتا ہے جب ایک ہی رن مل جائے گا تھوڑی ایڈ رنچ آئی ہے صرف دو بولوں پر بہترین بولنگ کا مظاہرہ حمزہ زہور سعاد شاروخ زبیر قلیم بہترین بولنگ کی آج 179 کو چیز کر رہے ہیں لوگ لیکن کر نہیں پائے بہترین بول لاسٹ بول تھوڑی ایڈ رنچ بہجان فنش کریں گے وائٹ بول ایک بول 37 رنس ایک رنکس ٹرائی دے دیا ہے آہ مار گئے بیک میں لگتا نہیں ہے بھی مار دو آہ تو سفر وکٹے ہی اڈا رہے ہیں ہمارے فیلڈرز لاسٹ بول ہے اور ترٹی ایٹ رنچ چاہیے بہجان لاسٹ بول بینکنے آ رہے ہیں کیج ہو گیا لاسٹ بول ویڈنگ مومنٹ شابہ ترٹی ایٹ رنچ چکے ہم لوگ لاسٹ بولر جتے وہ جتے بہجان ساتھ بیل کیج بوئی شابہ شابہ بوئی شابہ بوئی شابہ بوئی شابہ بوئی شابہ بہجان شابہ بیل بول ساتھ بیل کیج شابہ 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 شاب 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 کوئی مجھے ہی بتا دو میں بول رہتا نہیں کیل میں نے سنا نہیں نا امپائر لے گا امپائر اوکے امپائر شکریہ تینکیو سر